السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں نکاح کہاں کریں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اور میں شادی کے متعلق پانچ ایسی اہم باتوں کا ذکر کرنے والا ہوں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے نہائیت ہی ضروری ہے تو آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی مزید معلومات آج تک پہستی رہیں ام الممینین حضرت آئیشہ صدیقہ حضرت انس بن مالک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نطفوں کے لیے یعنی شادی کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو عورتیں اپنے کمبے کے مشابہ بچہ پیدا کرتی ہیں ابن ماجہ جلد نمبر ایک حدیث نمبر 38 صفہ نمبر 545 اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ شادی کے لیے اچھی جگہ تلاش کی جائے دوسرا یہ کہ اپنے کمبے برادری میں نکاح کرنا بہتر ہے اپنی برادری میں نکاح کرنے کے بہت سے فائدے ہیں مثلا اولاد اپنی برادری کے لوگوں کے مشابہ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے دوسرے لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ سید ہے یہ پتھان ہے یہ شیخ ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا فائدہ یہ کہ برادری کی غریب لڑکیوں سے جلد سے جلد شادی ہو جائے گی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شادی میں اخراجات کم ہوں گے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اپنی ہی برادری کی لڑکی ہو تو وہ برادری کے طور طریقے گھر کے رہن سہن تہذیب و تمدن سے پہلے ہی واقف ہے لہٰذا گھر میں جھگڑے اور نا اتفاق کا ماحول پیدا نہیں ہوگا پانچوہ فائدہ یہ ہے کہ برادری کی وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے ان کی شادی بھی ہو جائے گی اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوسری برادری سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے بیعہ کر کے لے آتے ہیں جبکہ ان کے کمبے میں لڑکیاں کباری رہ جاتی ہیں اور جب بہت سی لڑکیوں کے طویل عرصے تک شادی نہیں ہو پاتی تو بعض اوقات کسی بدماش آوارہ مرد کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا پھر کسی اور طرح کی مختلف برائیوں میں فز جاتی ہیں ان وجوہات کے بنا پر برادری میں ہی شادی کرنے کو بہتر بتایا گیا ہے اور اپنی برادری میں کوئی نیک صیرت لڑکا یا لڑکی نہ ہو تو دوسری برادری میں شادی کر سکتے ہیں حضرت امام محمد ابن اسمائل بخاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مستحب ہے کہ اپنے نسل کے لیے بہتر عورت چنے لیکن یہ واجب نہیں ہے بخاری شریف جل نمبر تین باب نمبر اکتالیس صفحہ نمبر چھپن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اچھی نسل میں شادی کرو رگے خفیہ اپنا کام کرتی ہے لڑکی کا خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں بلکہ خوبی تو یہ ہونی چاہیے کہ لڑکی پردہ دار نماز روزے کی پابند اس کا خاندان تہذیب و تمدن میں رہن سہن میں درست ہو اور بالخصوص سنی صحیح العقیدہ ہو اگر آپ نے ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کیا تو آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہے اور آگے ایسی لڑکی کے ذریعے فرما بردار مذہبی اور دنیاوی خوبیوں سے بہرہ بر ایک بہتر نسل جنم لیتی ہے چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے حضرت امام محمد گزالی رضی اللہ عنہ انشاءات فرماتے ہیں عورت اچھے نصم والی شریف نفس ہو یعنی ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس میں دیانت اور نیک بختی پائی جاتی ہو کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرتی ہے حضرت ابو حریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کے سبب اس کے خاندان کے سبب اس کے حسن و جمال کے سبب اور اس کے دیندار ہونے کے سبب لیکن تو دیندار عورت حاصل کر بخاری شریف جن نمبر تین باب نمبر پیتالیس صفحہ نمبر انسٹھ اس حدیث کریمہ سے معلوم ہوا دیندار عورت سے نکاح کرنا افضل ہے دیندار عورت شوہر کی مددگار ہوتی ہے اور تھوڑی روزی پر قنات کر لیتی ہے اس کے برخلاف دین سے دور عورتیں نہ شکر گزار نہ فرمان اور شوہر کی شکایت اور گناہوں مصیبت میں مفتلا کر دیتی ہے آلہ حضرت امام حمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت الرزوان فتاوہ رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے پر نانا مامو کی عادتوں اور حرکتوں کا اثر پڑتا ہے فتاوہ رضویہ جل نمبر نو نصف اول صفحہ نمبر چھیالیس حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے ان کے حسن کے سبب شادی نہ کرو ہو سکتا ہے ان کا حسن تمہیں تباہ و برباد کر دے نہ ان کے مال کے سبب شادی کرو ہو سکتا ہے ان کا مال تمہیں گناہوں میں مفتلا کر دے بلکہ دین کی وجہ سے نکاح کرو حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد گزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوبصورت تو ہے مگر پرہزگار اور پارسا نہیں تو بری بلا ہے بد مجاز عورت ناشکر گزار زبان دراز ہوتی ہے اور مرد پر بیجا حکومت کرتی ہے ایسی عورت کے ساتھ زندگی بدمزہ ہو کر رہ جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے کیمیا سعادت صفحہ نمبر دو سو ساٹھ یاد رکھئے اگر آپ نے صرف ایسی لڑکی سے نکاح کیا جو مال و دولت جہیز تو خوبصورت بھی تھی لیکن دیندار نہیں اور نہ ہی تحزیب و اخلاق کے معاملے میں بہتر تو اس کے ساتھ یقیناً ایک اچھی اور خوصحال زندگی نہیں گزار سکتے ایسی لڑکی کی وجہ سے گھر میں ہمیشہ ذہنی تناؤ اور آئے دن گھر کا خانہ جنگی کا ماحول بنا رہتا ہے نتیجہ یہ کہ آخر کار ماں باپ سے دور ہونا پڑتا ہے اس لئے جہاں آپ خوبصورتی مال و دولت کو دیکھتے ہیں ان سب سے زیادہ اہم ہے آپ سب سے پہلے لڑکی کا اخلاق اس کا خاندان اور خاص کر دیندار ہے یا نہیں یہ ضرور دیکھیں تب ہی آپ ایک کامیاب زندگی کے مالک بن سکتے ہیں اگر ایک خوبصورت لڑکی میں یہ خوبیہ نہیں تو اس کے برقص کسی بدصورت لڑکی میں دینداری ہو تو وہ بدصورت لڑکی اور اس خوبصورت لڑکی سے بہتر ہے اکثر ہمارے مسلم بھائی دولت مند فائشن پرست لڑکی پر مرتے ہیں اور دولت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ دولت سے زیادہ دینداری کو اہمیت دینی چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی حسن و جمال یا مال و دولت کے خاطر کسی عورت سے نکاح کرے گا تو وہ دونوں سے محروم رہے گا اور جب دین کے لئے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد پورے ہوں گے کیمیہ سعادت صفحہ نمبر دو سو ساٹھ اور فرمایا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی طلب دین کے لئے ہی کرنی چاہیے جمال کے لئے نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ صرف خوبصورتی کے لئے نکاح نہ کرے نہ یہ کی خوبصورتی ڈھوڑے ہی نہیں اگر نکاح کرنے سے صرف اولاد حاصل کرنا اور سنت پر عمل کرنا ہی کسی شخص کا مقصد ہے خوبصورتی نہیں چاہتا تو یہ پرہزگاری ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہو اللہ تعالیٰ انہیں گنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب لہذا اگر کسی لڑکی میں دینداری زیادہ ہو تو چاہیے وہ کتنی ہی گریب کیوں نہ ہو اس سے شادی کرنا بہتر ہے کیا عجب کی اللہ اس سے شادی کرنے اور اس کی برکت سے آپ کو بھی دولت سے نواز دے آپ کو اس نیک اور غریب لڑکی سے خوش دلی اور سکون حاصل ہو سکتا ہے جو ایک دولت مند بج مجاز مورڈن فیشن پرس لڑکی سے نہیں حاصل ہو سکتا اگر کوئی لڑکی دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار نیک سیرت خوش اقلاق پردادار ہو اور ایسی لڑکی سے کوئی شادی کریں تو یہ قیناً بڑی خوش نصیبی کی بات ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں سواب کی نیت سے ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ